فروری دوہزار پانچ میں ایک ہندی اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی کہ چاند کا پتہ لگانے کے لیے عرب ممالک کے ساتھ سبھی مسلم ممالک نے ایک خاص سٹلائٹ بنانے کا متفقہ فیصلہ کیا ہے اس پر مارچ دوہزار پانچ سے سرکاری طور پر کام شروع ہو جائے گا اس کی تیاری میں پندرہ ماہ لگیں گے اس کے بعد اسے مدار میں چھوڑا جائے گا یہ سٹلائٹ صرف اس کام کے لیے ہوگا کہ وہ چاند کی بلکل صحیح حالہ سے آگاہ کرائے جسے دنیا بھر کے مسلمان چاند کو اپنے ٹی وی چینلوں پر دیکھ سکیں گے اس خاص سٹلائٹ کا منصوبہ مصر کے شعبہ افتا اور دار القضات نے انیس سو ستانوے میں پیش کیا تھا جس پر او آئی سی اور رابطہ عالم اسلامی نے بھی اپنی منظوری دی تھی اسی کے ساتھ اس منصوبہ پر عرب مالک نیز مسلم مالک نے بھی اتفاق کیا اس منصوبہ کی نگرانی کے لیے ایک عالی سطح کمیٹی بنائی گئی جس میں معروف علماء کرام اور سائنس دانوں کے ساتھ سب ہی عرب اور مسلم مالک کے نمہندے شامل ہیں اخبار کے مطابق انیس دسمبر دوہزار چار کو مصر کے مفتی عاظم شیخ علی جمہ نے سٹلائٹ کے چھوٹے منصوبہ کا عالی سطح کمیٹی کے دیگر ممبروں کی موجودگی میں اعلان بھی کیا کاہرہ یونیوریسٹی کے چانسلر علی عبد الرحمہ نے بتایا کہ اس سٹلائٹ کی تیاری پر آٹھ ملین ڈالر خرچ ہوں گے جس میں سب ہی مسلم مالک ہی سلیں گے انہوں نے بتایا کہ یہ سٹلائٹ چھوٹے سائز کا ہوگا اور وہ ہر طرف چکر لگائے گا اور چاند کی پردیش کی پوری تصویر کے ساتھ وقت اور جگہ کا بھی تیعن کرے گا سٹلائٹ بتایا کہ کہاں کہاں بادل چھائے ہوئے ہیں اور کہاں کہاں ہوا کی آلودگی ہے اور کہاں کہاں ٹیڈیوں کے گروہ ہیں مصر کے مفتی عاظم شیخ علی جمہ نے بتایا کہ اس سٹلائٹ کے ذریعے ہم ایک ہی بار چاند کو دیکھ سکیں گے اور اس سلسلے میں آنے والی پریشانیوں اور مسائل کو دور کیا جا سکے گا کیونکہ اس کا تعلق امت کے اتحاد اور تحذیبی وعدت سے ہے خدا نہ کرے اگر یہ سٹلائٹ تیار ہو گیا اور چاند کی پیدائش پی وی چینلوں پر نظر آنے لگے تو امت کا شرازہ منتشر ہو کر رہ جائے گا اور امت کا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا جس کی واضح ترین اور تازہ ترین مثال ہم ابھی اسی گزستہ رمضان مبارک میں دیکھ چکے کہ پہلے ہمارے ملک میں صرف مخصوص علاقوں میں ایک عید ہوا کرتی تھی یعنی مرکزی رویت حلال کمیٹی سے ہٹ کر مگر اس دفعہ پورے ملک کے تقریبا ہر شہر میں دو دو عیدیں ہوئی ہیں اور یہ سب اسی جدید مشینری اور سٹلائٹ اور جدت کا نتیجہ ہے یہ سٹلائٹ ہے کیا چیز سٹلائٹ کو مسنوعی سیارہ بھی کہا جاتا ہے اسے راکٹ کے ذریعے مدار میں چھوڑا جاتا ہے اس وجہ سے کہ یہ زمین کے گرد گھومتا ہے اور یہ زمین کے قرح ہوا سے باہر رہ کر زمین کے گرد گردش کرتا ہے اس کی رفتار آٹھ کلومیٹر فی سینکٹ ہوتی ہے یہ ایک دن میں زمین کا دس سے بیس بار چکر لگا لیتا ہے یہ مسنوعی سیارہ کسی خاص جگہ کی تصویر لے کر زمین پر بھیتا ہے اس طرح سیارے سے ٹی وی سیگنل کو مناقص کر کے دور دراز کے علاقوں میں بھی یہ تصویریں دکھائی جا سکتی ہیں اور اس سٹلائٹ سے مسنوعی سیارے سے یہ کام بھی لیے جا سکتے ہیں کہ کرے ہوا کا مطالعہ ہو سکتا ہے زمین کی شکل کے بارے میں علم حاصل ہو سکتا ہے موسم کی اطلاع دی جا سکتی ہے ٹی وی اور ریڈیو سیگنل بھیجنے میں بھی مدد مل سکتی ہے انسان کی خلائی پرواز اور جنگ کے دوران بھی یہ مدد کرتا ہے ستارے ٹوٹنے کے عمل کو سمجھ جا سکتا ہے ہوای جہاز کے پیلٹوں کو بھی اس سے مدد ملتی ہے اور یہ سیارہ یہ سٹلائٹ جو تصویر زمین پر بھیتا ہے اسے ٹی وی چینلوں پر دیکھا جا سکتا ہے یہ سٹلائٹ چاند کی تصویر کیسے لیتا ہے چاند کی پیدیش کے وقت چاند کی جب آخری حالت ہوتی ہے چاند کا وہ رخ جو سورج کے مقابل ہوتا ہے وہ روشن ہوتا ہے اور جو زمین کی جانب ہوتا ہے وہ بالکل تاریخ ہوتا ہے اس حالت کے ختم ہونے پر جب سورج کی روشنی ہماری جانب واقع چاند کے تاریخ حصے پر پڑتی ہے تھوڑے سے خفیف حصے پر تو وہی چاند کی پیدیش کا وقت ہوتا ہے اور اس حالت کو چاند کی پیدیش کہتے ہیں اس حالت میں وہ انسانی نگاہوں کے لیے تیز دور بینوں کے ذریعے بھی قابل دید نہیں ہوتا اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس وقت لمبائی میں نور کی ایک ایسی لکیر بن جاتی ہے جو تقریباً چھ سو چوہتر کلومیٹر چاند کے رقبہ پر مشتمل ہوتی ہے اور جب یہ خفیف سی لمبی نوری لکیر چاند کے بال سے بھی بہت باریک حصے پر پڑتی ہے تو اسی کو چاند کی تخلیق اور پیدیش کہتے ہیں اور سٹلیٹ اسی تصویر کو لے کر زمین پر بھیتا ہے مگر یاد رہے کہ شریعت کے احکام کا دار و مدار چاند کی تخلیق اور پیدیش پر نہیں ہے بلکہ چاند کے نظر آنے پر ہے کہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو لہذا چاند کی تخلیق پر نہیں بلکہ چاند کی رویت اور چاند کے دیکھ جانے پر روزے اور نماز عید کا اور شریع احکام کا دار و مدار ہے